ٹی ٹی آئی کو بھی کچھ تھوڑا سکون ہے اور میرا خیال ہے کہ علی نواد گنڈا پور جو ہیں علی امین گنڈا پور وہ بھی اب قدر سکون میں ہوں گے اب تو انہوں نے آئی جی کے جو اختیارات ہیں وہی حاصل کر لیے دوہزار سیترہ میں دیئے تھے یعنی عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے پانچ سات برس چین نہیں لینے دیا کہ ہم نے پولیس کو خود مختار کر دیا ہے آئی جی کو خود مختار کر دیا ہے اور پوسٹنگ ٹرانسفر میں چیف منسٹر دخل نہیں دے سکتا اس پہ وہ اتراتے رہے فخر کا اظہار کرتے رہے داد وصول کرتے رہے اور پھر جب پنجاب میں حکومت قائم ہوئی بزدار صاحب کی تو پھر وہ سارے معاملات کلٹ ہو گئے اور پوسٹنگ ٹرانسفر ہر چیز جو تھی آئی جی کی مرضی کے خلاف ہونے لگی اور اب کے پی کے کے اندر بھی جو عمران خان صاحب کی اصلاحات تھیں وہ ساری انہوں نے واپس لے لی ہیں اب انہوں نے کہا عمران خان صاحب کہتے تھے جناب پرویز خٹک صاحب کے ہلکے میں ان کے ان کے شہر میں ڈی پی او بدل دیا گیا ٹرانسفر ہو گیا ان کو پتا نہیں تھا تو ان کو میٹنگ کے دوران معلوم ہوا تو انہوں نے آئی جی سے کہا بھی مجھے انہوں نے کہا جی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر میں خود کروں گا وزیر اعلیٰ کرے گا کابینہ نے وہ اختیارات ان کے واپس لے لی ہیں آئی جی کے گویا وہ کہتے ہیں نا پنجابی محاورے کے مطابق کہ ڈگی کھوتے تو غصہ کو مارتے اب وہ آئی جی جو اسلام آباد کے ہیں ان پر غصہ تھا ان پر غصہ تھا ان تو بس میں نہیں آئے نزلہ ان پر گرا نہیں آئے اور وہ اب انہوں نے کہہ کیا کہ جو آئی جی کے پی کے ہیں ان کے اختیارات سلب کر لیے اب وہ ڈی پی اوز کی پوسٹنگ ٹرانسفر خود کریں گے اور وہ ساری خود مختالی کا ڈھنڈورہ جتا وہ دھرے کا دھرہ رہ گیا اب یہ جو ترمیمات ہیں اب اس میں مصطفیٰ نواز کھوکر تھا پڑے پڑے لکھے اور سندیدہ شخص ہے لیکن اس وقت تو وہ ممبر ہے قومی اسمبلی کے نہ سینٹ کے بلکل پیپلز پارٹی کے سینٹر تھے لیکن پھر ناراض ہو کے چھوڑ گئے اور شاہد غاقان عباسی صاحب اور ہمارے جو مفتا اسماعیل صاحب ان کے ساتھ مل کر وہ ایک پاکستان عوام پارٹی بعد میں عوام پارٹی بنی نا پہلے انہوں نے ری امیجننگ پاکستان تو پاکستان کی ایک نئی تصویر دکھاتے رہے لیکن پھر بعد میں ان سے بھی فاصلہ پیدا ہو گیا تو اب وہ کسی سیاسی جماعت میں تو نہیں ہے لیکن بہرحال اب پاکستانی کے طور پر ایک شہری کے طور پر غور خوص کا حق رکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست دی ہے کہ جناب یہ جو ترمیم آنے والی ہے اس کو آٹھ ہفتے جو ہیں ان کے لیے اس کے لیے مشتہر کرنا چاہیے اور عدالت جو ہے اس پہ ہدایات جاری کرے اب عدالت کیسے ادایات جاری کرے گی یہی تو ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے جو پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے جب جب کوئی قانون پاس ہو جائے جب کوئی ترمیم منظور ہو جائے اس کے بعد پھر عدالت کا دروازہ آپ کھٹ کھٹا سکتے ہیں نا آپ کہیں کہ یہ فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف ہے یا آئین کے جو بنیادی دھانچے کے خلاف ہے اور اس لیے یہ ترمیم جو ہے اگر چکے وہ بھی بہت مشکل کام ہے جب آئینی ترمیم ہو جائے تو عدالت کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس پہ خط تنصیق پھیر دے لیکن یہ جو اس وقت انہوں نے کام کیا ہے یعنی گاڑی کے آگے نہیں گاڑی کے پیچھے گوڑا بانا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سے تو عدالت جو ہے اگر اس پہ کوئی حکم جاری کرے گی تو اس میں بھی پھر ایک نئی انجن پیدا ہوگی سر وہ کہہ رہے کہ اٹھاروی ترمیم میں بھی عوامی رائے لی گئی تھی ہاں یہ پارلیمنٹ کا کام ہے یہ عدالت کا کام نہیں ہے عدالت پارلیمنٹ کے پرسیجر میں پارلیمنٹ کے آمور میں اس طرح مداخلت نہیں کر سکتی کہ پارلیمنٹ کو کہے کہ آپ دو دن لگائیں گے بحث میں یا چار دن لگائیں گے پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ خود مختار عدارہ ہے اس معاملے میں وہ عدالت کا زیری عدارہ نہیں ہے لیکن جب اگر کوئی قانون پاس ہو جائے تو آپ دیکھیں جس طرح بندیان صاحب نے وہ پورسیجر ایکٹر جو تھا اس کو موطل کر دیا نافت ہونے سے پہلے راستے میں اچک لیا لیکن یہ کوئی بری مثال قائم کی اور پھر اس کے بعد قادی فائد ایسا صاحب نے وہ ختم کر دیا ان کا حکم اب یہ جو جو اس اسلام آباد ہائی کوٹ سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں میرے خیال وہ تجاوز کر رہے ہیں اور ان جیسے پڑے لکھے شخص کو یہ زیب نہیں دیتا ان کو چاہیے تھا کہ وہ سپیکر سے ملتے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے ملتے لیڈر آف دی ہاؤس سے ملتے جو مختلف پارٹیوں کے لیڈر ہیں ان سے ملتے کہ بھی آپ اس طریقے سے اس کو مشتہر کریں اس کو بحثت امیز کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدالت جو ہے وہ ایوان کو یہ ہدایت جاری کرے کہ انہیں کتنے دن کس معاملے پہ بحث کرنی چاہیے اور کتنے دن نہیں کرنی چاہیے تو برحال ابھی جو مسودہ حتمی طور پر آئے گا اس سے اندازہ ہو سکے گا اور خواجہ آصف صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو سوچ رہے ہیں ان کو خطرہ ہے خدشہ ہے کہ عدالت جو ہے اس کے ذریعے سے بسات نہ الٹ جائے اس لیے الیکشن کا آرڈٹ ہو یا کوئی اور طریقہ ہو تو عدالت کے ذریعے سے کوئی ایسا انقلاب برپا نہ ہو جائے جو جو نہیں سیاست کے ذریعے برپا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے حکومت کی پوری کوشش ہوگی آپ دیکھئے اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے کتنی ناکامی ہوتی ہے